موسیقی یہ کلاس نائن میچ کے چیپٹر ٹو یعنی کوارڈنیٹ جیومیٹری کے ایکسرسائز 3.3 کا سیکنڈ کویسچن آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے اب دیکھیں اس میں آپ کو کیا کرنا ہے پلوٹ کرنے ہی یہ آپ کے پاس پوائنٹس دیئے ہوئے ہیں xy دیا ہوا ہے minus 28 minus 170 یہ minus 1.25 ان کو آپ کو کیا کرنا ہے گراہ پیپر لینا ہے اس پہ آپ کو پلوٹ کرنا ہے اب دیکھیں یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے choosing suitable units for distance on the axis ایسا اس نے کیوں لکھا ہے کیونکہ دیکھیں یہاں پہ جو آپ کو پوائنٹ دکھ رہے ہیں minus 1.25 اس کو دکھانے میں آپ کو دکھت ہوگی کیونکہ جو آپ کا گراہ پیپر ہوتا ہے جو آپ کا پیمانہ بناتا ہو اس میں دس ہی پوائنٹس تک ڈیوائٹ کیا ہوتا ہے ٹھیک تو مارج میں اس کو ڈیوائٹ کر لیتا ہوں یہ کتنا ہو گیا تو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو یہ تس ٹھیک ہے آپ کا بیچ والا پوائنٹ یہ ہے تو آپ کے جتنے بھی باکس بننے ہوتے ہیں وہ ٹین پارٹس میں ڈیوائٹ ہوتے ہیں تو اس میں پوائنٹ ٹو فائب کہا پہ آئے گا دیکھیں ٹو پوائنٹ ٹو فائب کا مطلب کیا ہو گیا ون فورت تو ون فورت آپ کا کہیں یہاں پہ پڑے گا ٹھیک ہے یعنی یہ جو سیکنڈ والی لائن ہے ون ٹو اور یہ تھرڈ والی لائن اس کے بیچ میں یہ پڑے گا ٹھیک ہے ون پوائنٹ ٹو فائب تو یہ والا جو حصہ ہے اس کو آپ ون پوائنٹ ٹو فائب دکھا سکتے ہیں گراہ پیپر پہ ٹھیک ہے تو یہ چیز میں بتا دیا ہے آگے جب ون فورت کا مطلب کیا ہوا کی آدھا کا آدھا ٹھیک ہے ون فورت ہوتا ہے نا دیکھیں یہ پورا آپ کا کیا ہے ایک باکس میں یہ پورا ایک یونٹ ہوتا ہے اس کا آدھا یہ جیرو پوائنٹ فائب اور اس کا بھی آدھا یہاں پہ کہیں پڑے گا ٹو اور تھری کے بیچ میں یہ جیرو پوائنٹ ٹو فائب ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کو پوائنٹ یہاں پہ لگا گراہ پیپر میں تو آئیے اس کو ہم سولو کرتے ہیں تو آپ کی یہ دو ایکسس ہو گئے ایکس ایکس ڈیس اور وائی وائی ڈیس یہ پوائنٹ آپ کا کیا ہے جیرو جیرو ٹھیک ہے اب دیکھیں میں نے یہ والا پارٹ چھوٹا کیوں لیا ہے کیونکہ وائی دیکھئے سب کیا ہے آپ کے جو نیگیٹیو پارٹ ہے وائی کا وہ بہت کم ہی جانا ہے جبکہ پوزٹیو والا سائیڈ زیادہ لمبا جانا ہے تو میں نے اس کو زیادہ بڑھا ہی رکھا ہے ٹھیک ہے تو ہی سب سے پہلے ہمیں آٹھ تک جانا ہے تو کم سے کم آٹھ ڈسٹنس تو لے ہی لیتے ہیں یہ ہو گیا اور ایکس پہ بھی ایک دو تین چار پانچ اور ادھر کیا ہوگا مائنس ون مائنس ٹو مائنس ٹری مائنس فور مائنس فائب ایسے ہی یہ وائی کا اوپر والا سائیڈ بھی پلس رہتا ہے وائنس فائب سیکس سیون ایٹ ٹھیک ہے یہ پورا پوزٹیو سائیڈ ہے اور یہاں پہ کیا ہے مائنس ون مائنس ٹو مائنس تری اور مائنس فور ٹھیک ہے دیکھیں یہ ساری چیزیں آپ کو جو کوارڈنٹ جیومیٹری کا جو انٹروڈکسن لیکچر ہے وہاں پہ آپ کو ساری چیزیں پورا بیسک آپ کو مل جائے گا تو آپ کیا کیجئے سب سے پہلے وہ جا کے دیکھ لیجئے اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کوئی بھی کنشوزن آ رہی ہے تو وہ ویڈیو آپ سب سے پہلے جا کے دیکھ لیجئے تو یہاں آپ کو سب کلیر ہو جائے گا ٹھیک ہے اب پلات کرنا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا پوائنٹ ہمارے پاس کیا ہے – 2 اور 8 ٹھیک ہے دیکھئے پوائنٹ کیا ملکے بنا ہے x اور y سے x اور y کی ویلیو سب سے پہلے کیا ہے – 2 اور 8 تو ہمیں x پر کتنا چلنا ہوگا دیکھئے سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے – 2 اور 8 ٹھیک ہے تو ہمیں x پر کتنا اس کے بعد y axis پہ کتنا چلنا ہے 8 ہے نہیں یہ پورا یہاں 8 تک آنا ہے ٹھیک ہے تو ان دونوں کو آپ ملا دیجئے ٹھیک ہے یہ چیز آپ کو گراہ پیپر پہ بھی کرنی ہے یہ کچھ یہاں سے ہوگا ٹھیک ہے تو یہ پوائنٹ جو ہوگا ٹھیک ہے یہ پوائنٹ آپ کا کیا ہو جائے گا مائنس 2 اور 8 ٹھیک اس کے بعد دیکھیں سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے مائنس 1 اور 7 ٹھیک ہے مائنس 1 اور 7 تو یہاں میں کتنا چلنا پڑے گا x axis پہ مائنس 1 یعنی یہاں پہ آگئے ہیں ٹھیک ہے نگیٹیو سائٹ اور پھر y axis پہ 7 چلنا پڑے گا یعنی یہ ٹھیک ہے اس سے ایک کم ہے یہاں 8 سے ایک کم ہے تو اسی کے یہاں پہ کہیں آئے گا ٹھیک تو یہ ہو گیا x کے لئے اور یہ ہو گیا y کے لئے ٹھیک ہے تو یہ پوائنٹ ہمارا کیا نکل کیا ہے مائنس 1 7 پھر دیکھیں 0 اور مائنس 1.25 ٹھیک ہے x پہ ہمیں کتنا چلنا ہے 0 یعنی ہمیں یہی پہ رہنا ہے y پہ ہمیں نگیٹیو سائٹ کتنا آنا ہے مائنس 1.25 دیکھیں یہاں 1 آگئے ہیں 1 کے بعد ہمیں کیا چلنا پڑے گا 1.25 یعنی ایک چوتھا ہے یعنی یہ اس کا آدھا ہو گیا پھر اس کا بھی آدھا اگر ہم کر لے تو کیا جائیں گا 1.25 یعنی یہ جو ہمارا پوائنٹ ہوگا یہ کیا ہو جائے گا 1.25 ٹھیک ہے اب y کے نگیٹیو سائٹ ہے تو یہ کیا ہو جائے گا 0, 0, minus 1.25 ٹھیک ہے یہ پوائنٹ ہو گیا ٹھیک ہے اب ان کو میچ کر دیجی تو یہ پوائنٹ آپ کا کیا ہو جائے گا 1,3 ٹھیک اب دیکھئے 3, minus 1 next پوائنٹ کا ہے آپ کا 3, minus 1 x-axis پہ ہمیں کتنا چلنا ہے 3 چلنا ہے یہ آگئے ہم 3 پہ y پہ کتنا چلنا ہے minus 1 یعنی یہاں نیچے آنا ہے ٹھیک ہے تو یہ minus 1 آگئے یہ 3 اور یہ minus 1 اب ان کو میچ کرا دیجی تو یہ پوائنٹ آپ کا کیا ہو جائے گا 3, minus 1 ٹھیک ہے اب دیکھئے یہ جو شروع کے دو پوائنٹ سے یہ آپ کے کیا ہیں second quadrants میں ہیں یہ والا second quadrants ہے یہ آپ کا جو پوائنٹ ہے یہ first quadrants میں ہے اور یہ جو دونوں پوائنٹ ہیں ٹھیک ہے دیکھے یہ point آپ کا کیا ہے یہ کسی quadrant پہ نہیں یہ آپ کا کس پہ ہے y axis پہ ٹھیک ہے اور یہ والا جو point ہے یہ آپ کا کیا ہے fourth quadrant پہ ہے ٹھیک ہے تو quadrant کی وجہ تو question میں پوچھا نہیں تھا لیکن میں نے بتا دیا آپ کو آپ کو بس کیا کرنا ہے یہ جو points دیئے ہیں ان کو آپ کو plot کرنا ہے graph paper پہ ٹھیک ہے تو یہ آپ کی plotting بھی ہو گئی ٹھیک ہے تو یہ ساہد اس chapter کا last question ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ کا یہ chapter بھی ختم ہو گیا یہاں پہ تو friend میں آسا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ lecture پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے friends کے ساتھ share بھی کیجئے اگر کہیں کوئی doubt رہ گیا تو آپ نیچے comment section میں question بھی پوچھ سکتے ہیں میں جلدی جلدی reply کرنے کی کوشش کروں گا اور ایک request ہے کہ آپ channel کو subscribe کیجئے اور bell icon کو جرور press کیجئے گا تاکہ آپ کو ہمارے channel سے نیے lecture کے regular updates ملتے رہے تو ملتے ہیں اگلے lecture میں تب تک کے لئے دنیوا ملتے ہیں شکریہ ملتے ہیں